اسلام ناظرین میں ہوں اسید علی تور اپنے پروگرام اسید تور انسینسرڈ میں آج ہم آپ کو تیم خبریں لیں گے ایک تو جو اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک چوہے بلی کا کھیل جاری ہے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے سخت فیصلے لینے کے لیے اور حکومت کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ غلط سخت فیصلے وہ کیوں نہیں لے رہے اور اگر لینے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور عمران خان صاحب کا اب بوریا بستر لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے وہ بوریا بستر کس طرح سے لپیٹا جانے لگا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کا کیا ان کے لیے دو آپشنز ہیں جن میں سے دو میں سے ایک ان کے ساتھ ہوگا جبکہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے جو مہوش حیات صاحبہ مہیرہ خان صاحبہ سجلیل علی صاحبہ اور جو کبرا خان صاحبہ کو اب بس کے نیچے دیا ہے عادل زاجہ کے ساتھ مل کر وہ بھی ذرا آپ کو بتائیں گے اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے ہم ذرا اس کے پر آپ کو آج ذرا ایک دیں گے خبر تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں ذرا جو وفاقی حکومت اور اس سکت فوجی اسٹیبشمنٹ کے درانے چوہے بلی کا کھیل جاری ہے اس میں دیکھئے جو وفاقی حکومت ہے اب اس پر سکت فیصل لینے کا دباؤ ہے وہ یہ سکت فیصل لے رہی نہیں وہ سکت فیصل لیں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام نظیم ہوگا ورنہ معیشت کی صورتحال دن با دن بگڑتی جا رہی ہے اب ایسے میں ان کو ڈرائک سے جا رہا ہے کہ جی سکت فیصل لیں ورنہ پھر ٹیکنو کریٹس کی حکومت آ جائے گی اب اس کے لیے وہ شبر زیدی صاحب جیسے انہیں کمی شخص کو چھوڑا گیا ہے وہ پروگرامز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی مجھ سے مشاورت ہوئی ہے پنڈی میں میں نے جا کے مشورہ دیا انہوں نے کاشرباد صاحب کے شو میں کہا اکر شبر زیدی صاحب جورت کریں آپ نام لیں آپ بتائیں کیا جنرل آسیم مونیر چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئے اگر انہوں نے یہ آپ سے مشرا کیا تو پھر ہاؤ ڈیر آپ کی کیا حیثیت آپ بیٹھ کے بات کریں کہ ہم ٹیکنو کریٹس آئیں گے سکت فیصل لیں گے اور دوسری طرف جو ایک اور کامران خان صاحب ہے آپ پتہ ہے یہ فوجی سیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے دعویٰ تو پچیس دار تحقیقاتی سٹوریز کا کرتے ہیں لیکن سب کو پتہ ہے آن ریکارڈ جو سیکٹر کمانڈر سندھ رہے تھے برگیڈی سولت رضا ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر تھے سندھ کے انہوں نے متی علا جان سینئر صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ریکارڈ کہا کہ کامران خان یا وہاں پھٹ پھٹی پر پھٹا تھا ہم سے آٹھ زار پر تنخواہ لیتا تھا اور ہمارے لیے مخبری کرتا تھا کیونکہ یہ سینئے مہوس جاتا تھا اجلاسوں میں بیٹھتا تھا ادھر سے باتیں سن لیتا تھا کہ جان صادق کیا کہہ رہا ہے اور آکے ہمیں بتاتا تھا اور ہم اس کو آٹھ زار پر مینے تنخواہ دیتے تھے اور آج کامران خان کو آپ دیکھیں ڈی اچے میں کامران خان کا ایک سے ڈیڑھ ارب رپے کا بنگلہ ہے اتنا لگیلی اس بنگلہ ہے اور اس بنگلے کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس بھی نہیں ہے کرا چاہیے ڈی اچے میں وہ بھی رہتی ہے اکیل کریم ڈیڑھی کا جو اتنا بڑا بنگلہ نہیں ہے جتنا کامران خان کے تو یا تو انہوں نے یہ اپنی محنت سے اتنا رائز کیا اتنا کمایا ہوتا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہمیں ایڈمائر کرتے کامران خان صاحب کو بہت بڑی سکسٹ ہوڑی ہیں صحافی بڑے اور مال اور اتنا پیسہ بھی کمایا انہوں نے اپنی صحافت سے لیکن انہوں نے مبینہ طور پر ہرام کمایا ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے منتھنیاں لے ملٹری انٹیلیجنس سے ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا بدترین قبضہ مافیا اس کے ہاتھ میں ان کی سنگلی ہوتی ہے اس کے پاؤں میں بیٹھ کے دھومیں لارے ہوتے ہیں وہ لیکن ان کو بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹاک ایکسچینڈ کے سب سے بڑے پلیئر ایک اربو ارپی کی انویسمنٹ سٹاک ایکسچینڈ میں مبینہ طور پر ان کی سارا وقت اکیل کریم ڈھنڈی کے دفتر میں پڑے ہوتے ہیں اور ٹویٹ سنیں پاکستان ناکام ریاست بن رہا ہے معیشت تباہ حال نئی دہشتگرد نئی دہشتگردوں کی یلگار جنرل آسم منیر قومی اتفاق رائے کی پکار دے رہی ہے اس پچے منظر میں اعلیٰ سیول فوجی قیادت پر مجتمع قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جمعہ کا ہوا کل جنی پیر قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کا دن ہے اب محمولی تاخیر بھی تباہی دائی جیسے بھائی یہاں پر آتش فشاں پھٹ گئے پشلی گلی میں اور ایک سیکنڈ کی تاخیر کی تو ہم سب جل کے بھسم ہو جائیں گے معمولی تاخیر بھی تباہی دائی گی جو تین دن پہلے کا ٹویٹ ہے پھر کل کے کہہ رہے ہیں غیر سیاسی نگران حکومت کا فوری دو دن پہلے کہہ رہے ہیں غیر سیاسی نگران حکومت کا فوری قیام ملک میں جاری سیاسی حجان سے آزادی آج ہر شہریوں کاروبار کی اولین خواہش اور دعا ہے اس وجہ سے طویل مدتی غیر سیاسی حکومت کے قیام کی خبروں یا افواہوں نے مسلسل تین چار دن سے سٹاک ایکسچین میں بہتری کے اثار پیدا کر دی ہیں قوم سیاست میں طویل مدتی وقفہ مانگ رہی ہے قوم سیاست میں طویل مدتی وقفہ مانگ رہی ہے بقول کامران خان صاحب آپ نے آج تک کامران خان کو کسی عوامی تقریب میں دیکھا ہے آج تک کامران خان کو آپ میں سے کسی نے اس ملک میں زلد لے آئے سلاب آئے الیکشن ہوئے روڈ شو کرتے دیکھا ہے یہ تو عوام میں جاتی نہیں ان کے پاس عوام کی نبز کہاں سے آگی عوام آپ کے گھر میں کامران خان غسی جا آپ کامران خان عوام کے پاس گئے کہ آپ کو پتا چلا کہ جناب وہ عوام چاہ رہی ہے کہ سیاست اور جمہوریت ختم کر کے ادھر مارشاللہ لگایا رہا ہے کیونکہ یہ مارشاللہ ہے آئین میں تو ٹیکنوکریٹس کی اجازت نہیں ہے حکومت کی تو مارشاللہ فوجی لگے گئے ہی تو ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی اور آپ ایک غیر جمہوریت آپ ایک آئین توڑنے کی وقالت کر رہے ہیں اس کے لیے آپ تبلیغ کر رہے ہیں مہم چلا رہے ہیں اور ابھی جو لیٹس ان کا ٹویٹ ہے وہ بھی سننی گے ایک ایک گھنٹے پہلے کماران خان سب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جیس سیاستدان تو آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے جبکہ جو نئے آرمی ٹیف ہیں جنرل آسیم منیر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سعودیہ کے پہلے وزٹ پر جا رہے ہیں تو وہاں سے ملک کے لیے کوئی فینانشل اسسنس لے کے ہیں ٹھیک ہے تو جنرل آسیم منیر کو انکار کر دینا چاہیے کہ میں سعودی عرب سے پاکستان کے لیے کوئی پیسے نہیں مانگوں گا جبکہ جنرل باجوہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے سعودی عرب سے پیسے مانگتے تھے تو کامران خان کہتے تھے یہی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہائیبرڈ سسٹم ہے جو پاکستان کو آگے لے کے چلے گا یہ جنرل باجوہ اور عمران خان کا جو ہاتھ میں ہاتھ جو ایک دوسرے کے لیے ہیں ڈال لی گیا ہے تو اب دیکھیں ملک کہاں پہ جاتا ادھر جنرل آسیم منیر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس حکومت کے لیے سعودی عرب سے پیسے نہیں مانگنے کامران خان صاحب کی سننی اور یہ وہی کامران خان ہے جو جنرل آسیم منیر کے آرمی چیف بننے کی مخالفت کر رہے تھے ٹھیک کھلے عام ٹویٹس کر رہے تھے پھر آپ دیکھیں نام لے کے ان کے آرمی چیف بننے کی مخالفت کر رہے تھے اور پھر آپ دیکھیں ان کامران خان کی حالت بھئی حفیظ چیخ اس ملک میں جنرل مشرف کے دور سے وزیر خزانہ بنتا آرہا ہے شوکت ترین ڈاکٹر سلمان شاہ یہ سب مشرف کے دور سے بنتے آرہے ہیں یہ ٹیکنوکریٹس ہیں شوکت ترین ایک ٹیکنوکریٹ تھا وزیر عظم بنا اس پچھلے دور میں حفیظ چیخ وزیر خزانہ ٹیکنوکریٹ آئی ایم ایف امریکہ سے درامت کیے گئے رضا باکر اگین ٹیکنوکریٹ سٹیٹ بینک کے گورنر آئی ایم ایف سے درامت کیے گئے شوکت ترین اگین ٹیکنوکریٹ ان ٹیکنوکریٹس نے کیا معیشت میں ایسا تیر مار لیا کہ آپ آج دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لاؤں ان کو معیشت دو سیاستدان تو نہیں کر سکتے ان جتنے میں نام لیا ان میں سے ایک دھونڈ کے دکھائیں آج ملک میں موجود ہو سارے کے سارے باہر واپس چلے گئے اس ملک کو میں یاشی کی حکومتی عدد انجوائے کیے عوام کو زبا کیا اور باہر چلے گئے کم از کم ہمارا سیاستدان ہوتا ہے اس کا اتصاب تو کر سکتے ہیں ووٹ کے دور پر اگر وہ ہمیں ڈیلیور نہ کریں اس کو نکال سکتے ہیں اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہمارے لیے کچھ آپ ان لوگوں کی وقالت کر رہے ہیں جو اس ملک کو تباہی کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی دور میں سٹاک ایکسینج اچھا چلتا تھا آپ کے کروڑوں اربوں میں کنورٹ ہوئے اور اب اربوں آپ کھربوں میں کنورٹ کر رہے ہیں سٹاک ایکسینج میں بیٹھ کے اس لئے آپ ٹیکنو کریٹس چاہتے ہیں اتنا نیچ انسان اور اب بات یہ ہے کہ جس طرح آرمی چیف کی تائناتی کے وقت آخری وقت تک جنرل باجوہ نے جنرل آسم منیر کا نام اور سمری روک کر رکھی کہ انہوں نے حکومت مان جائے گر کے کہ ٹھیک ہے جہاں سمری بھیجیں نہ بھیجیں جنرل آسم منیر کا نام اور ہم لگا دیتے ہیں جنرل سائر شنطاد مرزا یا جنرل عظر باس کو آرمی چیف ٹھیک لیکن اینڈ میں سحصدان سحصدان ہوتا ہے وہ نرل تو سٹیل جو تھے وہ میاں نواز شریف کے تھے انہوں نے کہا دی کہ ٹھیک ہے ان کو کو جب بے ایک کل بات آخر میں آگی تو انہوں نے کہا کہ یہ سمری نہیں بھیج رہے تو ہم خود سے ناؤس کر دیتے ہیں جنرل آسم منیر کا نام پھر فوج نے کہا کہ بہت بڑی ایمبرسمنٹ ہو جائے گی اور آرمی چیف کا ہوتا کنٹروورشل ہو جائے گا تو ٹھیک ہے سمری بھروا دو آسم منیر کا نام بھروا دو اور آرمی چیف بن گئے اب پھر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جناب لو سخت فیصلے آئی ایم ایف کے ساتھ کرو ڈیل لائن سائن تو اب اس حکومت نے کہا ہے کہ اب لٹکا لٹکا کے جان کے اتنا ڈیلے کر کے لے آئے ہیں کہ اب سب درے میں ملک دیوالیاں نہ ہو جائے اور اب کہا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹس کے ذریعے کہ جناب ٹیکنوکریٹس لے آتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں لیوالیاں ٹیکنوکریٹس لگاؤ مارسلہ تاکہ ہم تو شہیدوں بن کے نکلیں گے اب وہ وہ چاہتے نہیں کہیں یہ شہید بن کے نکلیں پھر ان کو بتایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ بات سنیں دوہزار چودہ میں جب دوہزار گیارہ میں اپنے امران خان میں جب شلعہ پاشا کے ذریعے ہوا بھری تو بلک چل رہا تھا لیکن اپنے ملک کو عدم استحقام برنے کشکار کرنے کے لئے اس کو تیار کیا دوہزار چودہ میں کون سا ملک کی معیشہ ڈوب رہی تھی جب آپ نے اس سے دھرنا کروایا اور چینی صدر کا دورہ تک منصوخ کھونا پڑا دوہزار سولہ میں جب پاناما لیکس آیا کون سی معیشہ ڈوب رہی تھی کہ آپ نے وہ لاکڈون اسلام بات کروایا امران خان سے سی پیک کا جو ٹیسٹ رن ہونا تھا وہ رک گیا روٹ بند ہو گیا اور پھر آپ نے وہ ڈان لیکس کروایا اس میں بھی آپ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو امبیرس کروایا جنرل آسف وفور سے ریجیکٹڈ والا ٹویٹ کروایا ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک الیکٹڈ پرائیم نسٹر کو اس تنخواہ پر ڈسکوالیفائی کروایا کرپشن پر نہیں میانواشیف کو اس پر ڈسکوالیفائی کروایا جو تنخواہ انہوں نے کبھی لی نہیں تھی سپریم کورٹ سے سلوٹ ٹو ساکر بن نسار عصف صحید خوصہ اجاز اسجل وہ کیا وہ چھوٹا وہ کہنا با اس کا عزمت شید چیخ بلزار احمد کی لیفٹین فیض حمید پوری طرح ایکٹیو تھے جا کے جس سے شکری صدیقی کو بھی کہتے تھے کہ زمانت نہیں دینی اور آپ نے سب کچھ کر کے عمران خان کو لائے کہ عمران خان کا کوئی اپوننٹ فیلڈ میں موجود ہی نہیں تھا اور ان کو پرائم منسٹ اپنے الیکشن رگ کر کے بنوایا اور پھر عمران خان نے معیشت تباہ کی کیونکہ فائیو پوائنٹ ایٹ پر تو ہم چھوڑ کر گئے تھے تھری سکسٹی بلین ڈالر کا پاکستان کا جی ڈی پی اوچکا تھا آپ کے دور میں جو آپ عمران خان کو لائے تو جی ڈی پی دو سو چھتر ارب ڈالر پر آیا گر کے معیشت سکڑی فائیو پوائنٹ ایٹ کی ڈی ڈی پی گروت مائنس ڈیرو پوائنٹ فور پر گئی تو معیشت تو عمران خان نے ڈبوئی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈبوئی بھی معیشت کو ہم اپنے گلے میں ڈال لیں اور عمران خان سڑکوں پر ناچ رہا ہے اور ہم سخت فیصلے لے کے اپنی قبر کھود کے خود کو دفن کر لیں آپ کا تو کچھ جانا ہی نہیں آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے آپ تو وہی کے وہی رہیں گے اور وہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو ہم کیوں یہ کریں تو پہلے جس کو پٹاری سے نکال دیا اس کو پٹاری میں بند کریں اور عمران خان کے خلاف جو کیسز چل جائیں ان کا فیصلہ ہونے دیں کیوں؟ کیونکہ یوسف رتا گلانی صاحب کو پانچ سال کے لیے ڈسکولیفائی ہوئے تھے اور اس لیے کہ انہوں نے عدالت کے کہنے پر ایک خط لکھنے سے انکار کیا تھا اپنی صدر کے خلاف سویس عدالت کو تو وہ ایک توہینی عدالت تھی میاں نواز شیف ڈسکولیفائی مسڈیکلریزیشن اپنے انتخابی گوشواروں میں اور وہ لائف ٹائم ڈسکولیفائی ہوئے پانچ سال کے نہیں ہوئے عمران خان بھی کے خلاف جو کیسز ہیں وہ مسڈیکلریزیشن کے ہیں اس لیے وہ لائف ٹائم ڈسکولیفائی ہوگے اپنی بیٹی تیریاں کو ڈیکلیر نہ کرنے پر بھی لائف ٹائم ڈسکولیفائی ہوگے تو شاہ خانہ کی گھڑیاں دونوں نے چوری کر کے بیچی اس میں انہیں اماؤنٹ کو ہی ڈیکلیر کی وہ بھی جھوٹی اماؤنٹ نکلی جس کو کہا اس کو بیچی ہیں اس نے کہا مجھے نہیں بیچی ہیں وہ بھی مسڈیکلریزیشن ہے اس میں بھی لائف ٹائم ڈسکولیفائی ہوگے فارن فنڈنگ کیس میں تو ان کی پارٹی تک تحلیل ہو جائے گی تو ان کیسز کے اب میرٹ پر فیصلے ہونے دیے جائیں گے اور جب ہو جائیں گے تو پھر یہ حکومت سخت فیصلے بھی لے لے گی کیونکہ پتا ہوگا کہ اب ہم یہ سخت فیصلے لے کے بھی الیکشن میں جائیں گے تو الیکشن میں ہمارے لیے سخت فیصلوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے عمران خان موجود نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جس طرح عمران خان کی دوہ نواز شریف کو فیلڈ میں نہیں رہنے دیا گیا تھا اب ان کی دوہ بھی عمران خان کو فیلڈ میں نہیں رہنے دیا جائے گا تو اتنی سی کہانی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے اب دو آپشن ہیں ایک یا تو ان کا پاکستانی سیاست سے اور اپنی پارٹی سے ہمیشہ کے لیے عطاف حسین صاحب کی طرح خاتمہ کر دیا رہے یا پھر ان کو میاں نواز شریف بنا دیا رہے وہ کوئی قومی اہدہ نہ لے سکیں پیچھے بیٹھ کے صرف اپنی سیاسی جماعت چلا سکیں تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ان میں سے کون سا آپشن فائنلی ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اور یہ وہ عمران خان صاحب ہیں ان کے بھی آپ سمجھے گئے ان کی وہ مبینہ آڈیوز آرہی تھی ایلہ ملک صاحبہ کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ ان کی ویڈیوز اور آڈیوز لڑکوں کے ساتھ خوا جاسراؤں کے ساتھ خواتین کے ساتھ سب کچھ ان کی تو انہوں نے اوریا مقبول جان کو ایک انٹریو دیا اور کہا کہ اللہ کہتا ہے دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالو تو بڑے طریقے سے اطراف کیا کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا میری آڈیوز جینوین ہے اور کہا کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے تھا یہ لیگ کر کے دیکھے قوم کے بچوں کو اور عورتوں کو خواتین کو گھر میں کیا سنوار ہیں اپنے لیے وہ یہ پلی لے رہے تھے اب نہ کوئی آڈیو آئی نہ کوئی ویڈیو آئی بغیر ثبوتوں کے عادل جاجہ صاحب نے مہیرہ خان صاحبہ پہ خبرہ خان صاحبہ پہ مہوی شیاد صاحبہ پہ سجد علی صاحبہ پہ بغیر صرف ناموں کے انیشیلز لے کے پورا نام لیے بغیر مبینہ طور پر گھنونے الزامات لگائے کہ ان سب نے مبینہ طور پر فوجی میسوں میں قیام کیا آئی ایس ای کے سیف ہاؤسز میں قیام کیا اور وہاں پر جنرل باجوا اور جنرل فیض امید مبینہ طور پر مستفید ہوتے رہے اور ویڈیوز بنتی رہی یہ بڑے گھنونے اور سنگین نظامات سے ان آدھاکاراؤں کی ذات پر جو کیچڑ اچھالا گیا جو کے قابل مضمت ہیں لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہتے ہیں کہ دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالو جب ان کی اصلی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی تھی ان کی کوئی آڈیو اور ویڈیو نہیں تھی ان کی چار چار خواتین کے ساتھ ویڈیوز آ گئی ہیں یہ ہے اللہ کی پکڑ یعنی کہ ان خواتین پر لگنے والے الزامات کو عمران خان صاحب اللہ کی پکڑ قرار دے رہے ہیں اور یہ وہ خواتینہ مہیرہ خان صاحبہ مہیوی شیاط صاحبہ یہ عمران خان صاحب کی بڑی سپورٹر ہیں ان کے حق میں ٹویٹس اور کیا کیا کچھ کرتی ہیں لیکن آج عمران خان نے جب وقت آیا تو بجائے ان کے کھڑے ہوتے ان کے ساتھ اور اس یوٹیوبر عادل راڈیا کی مضمت کرتے انہوں نے ان کو بس کے نیچے دیا اور وہ یوٹیوبر کے ساتھ کھڑے ہوگے جس نے ان کو ان کے پر الزامات لگائے تھے اور آپ اندازہ کیجئے عمران خان صاحب کتنے گھنونے کردار کے مالک ہیں اب اس دن انٹرویو دیتے ہیں پرسوں کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں ہاں میں نے جب البازر میں نے کہا کہ تم پلے بوائے تھے تو میں نے تو کبھی صوفیوں نے کا دعوی نہیں کیا لیکن اللہ ہدایت تو کسی وقت دے سکتا یعنی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل رات تک مبینہ طور پر خواتین کے بستروں میں ندائج سرکتیں کر رہا تھا میں لرکوں کے ساتھ غیر اخلاقی فیل سر انجام دے رہا تھا میں خواجہ سراؤں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا تھا کل رات تک تو میں کر رہا تھا لیکن آج صبح مجھے اللہ نے ہدایت دے دی تو آپ میرے ماضی پر پردہ ڈالیں کیونکہ اللہ کہتا ہے دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالیں اور آج کیونکہ مجھے اللہ کی ہدایت آ چکی ہے تو مجھے ولی مان کر مجھے وزیراعظم منتقب کر لیں مجھے ووٹ دے دیں ٹھیک ہے آپ ساری عمر لوگوں کے کرداروں پر کیچر اچھالتے رہے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ملونہ فضل زمان کو آپ کہتے رہے کہ جی وہ ڈیزل ہے بلاول بھٹو صاحب کو بلو رانی مریم نواز صاحبہ کو اے صفدرنا مائنڈ کر دے تم میرا نام لیتی ہو تم میک اپ کرتی ہو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں آپ اور آج اپنی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کل تک پلے بھوئے تھا آج مجھے اللہ کی ہدایت آگی تو میرا کل بھول جو آج سے مجھے دے کیسا گھناؤنا یہ شخص ہے اور اب سعیزل علی صاحبہ اور عمرہ خان صاحبہ آپ کو سمجھ رہی کتنا گھراؤنا شخص ہے یہ مران خان اور اس نے کس کمال سے جب اس کی اپنی آرڈیوز اور ویڈیوز آ رہی تھیں تو اس نے آپ لوگوں کے خلاف ایک وی لاغ کروا کر اپنی پارٹی کے سپورٹر ایک وی لاغر سے آپ لوگوں کی کردار کشی کروا دی مبینہ طور پر یہ تو حالات ہیں کہ مبینہ طور پر وہ مران خان صاحب نے شاید وی لاغ کروایا ہے تاکہ ڈیبیٹ کسی اور طرف ڈیورٹ ہو سکے اور ان کی ویڈیوز کا معاملہ دب سکے اور یہ جوابی بلیک میل کر سکے ان کو یہ حالات ہیں اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ